امریکہ میں سیاستدان یا حکومتی اہلکار پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کو گرفتار کر لیا گیا یہ جو راہ ہے نا یہ بڑی گندی ایجنسی ہے بڑی خراب ہے اب بچارے پاکستانیوں کو پھر سے راہ نے پھسا دیا ہے راہ تو مطلب ساجش کر کر کے کر کر کے پاکستانیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کوئی افیکٹ بکرز یو بین ان امباسیڈر سر سو ریو نو بیٹر کہ کیا اس طرح سے ملکوں کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے یا اس کوئن ٹو بی ایوزیل بزنس سب چلتا رہے گا ویسے سو شہزاد صاحب کو مزید قرد دیں اچھا ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے میں فیلے آپ کو قرد لوں ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کمیلا ہیرس خید کوئی تھوڑی بہت پسند ہو آپ کو کون اپنا سودہ اچھا بیچ لے گا آپ کے لئے یہاں تو بہت سے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ فلاں آ جائے گا تو فلاں سہولت ہو جائے گی یہاں پر بنگلہ دیش کے اندر جو حالات پیدا ہوئے کیا پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ یہاں پر بھی سیول سوسائٹی اٹھے گی اور کسی وقت حکومت کو چلتا کر دے گی یہ کی تصویریں اس شوٹر جس کو ہلاک کر دیا گیا جس نے گولی چلائی تھی ٹرمپ پر اور اس کے کانس کو چھوٹی ہوئی گولی نکلی ہے وہ تو شکر خدا کا کہ وہ بچ گیا ہے ورنہ اب تک تو شاید پاکستان کا آرمی چیف مریم مستری بھی مر چکا ہوتا اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہوتا یا کہ اس کو اٹھوا کر امریکہ لے جایا گیا ہوتا یہ جو ثبوت شواہد ملے ہیں آرمی چیف مریم مستری کے ملوث ہونے کے اس حملے میں جو کہ ٹرمپ کی ریلی پر ٹرمپ پر کیا گیا تھا یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی امنان خان کی محبت ان پاکستانیوں کے ساتھ ہے جو ابھی تک حالانکہ امریکن سٹیزنز وہ بن گئے ہیں حالانکہ امریکن کو انہوں نے اپنا اوٹ آف ایلیجنس لیا ہے ان کے کانسٹیوشن وہ ایک امریکن سٹیزنز ہیں مگر پھر بھی وہ پاکستان کے لیے وہ کوئی للو پھتو ملک نہیں ہے کہ جس کی آنے سے کوئی بلکوری ہو جس کو کہتے ہیں وہ بڑا کوئی یونٹان مار لے گا نو چیف نمسکار دوستو جائہین امریکہ کے پور راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ کی ہتیا کی ساجس رتنے کے آروپ میں پاکستان کے ایک سکس کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی ایران کے ساتھ لنک ثابت ہوئے ہیں سی این این کی ریپورٹ کے انوشار سائیوکت راج امریکہ کے جسٹر ڈپلوپیٹ نے ایک پاکستانی سکس پر آروپ لگایا ہے کہ وہ ایران سرکار سے کتھک طور پر سمند رکھتا ہے اور راجنیتک ہتیاوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا منگلوار کو سامنے آئے عدالتی دستاویجوں کو مطابق اس معاملے کے بعد امریکی سرکار نے پور راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ اور انی بڑے نتاؤں کی سرکشہ کو اور شکت کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی ہتیا کے ارادے سے پہلے ہی گولی چل چکی ہے جو ٹرمپ کے کان کو فارتے ہوئے نکل گئی تھی اور وہ بچ گئے تھے اور اس گھٹنا کے بعد ایف بی آئی چیف نے ناکامی سکار کرتے ہوئے استیفہ دے دیا تھا پاکستانی سکس آصیف نے ہتیا سے پہلے دیش چھوڑنے کی یوجنا بنائی تھی لیکن جانے سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا یہ خبر سن پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا ہے اور بول رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اگر واپس آتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ جو راہ ہے نا یہ بڑی گندی ایجنسی ہے بڑی خراب ہے اب بچارے پاکستانیوں کو پھر سے راہ نے پھسا دیا ہے راہ تو مطلب ساجش کر کر کے کر کر کے پاکستانیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے میں یہ بولتا ہوں موڈی صاحب کو کہ یار جلدی سے راہ کو جراہ بند کریے بکوز ہمارے پیارے پاکستانی اپنی پیاری پیاری کرتوتوں میں پھس جاتے ہیں آپ کو جیسے یاد ہوگا ان کے ایک امبیسیڈر نے عبدالباسط نے بھارت کی اوپر اونگلی اٹھائی تھی جب ٹرمپ کے assassination کی بات آئی تھی justice.gov ان کی آپ official website پہ جائیے 6 اوگسٹ کو انہوں نے ایک چیز ریلیز کری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی national جو ایران کے ساتھ connected تھا اس کو charge کیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے assassination attempt میں اور یہ دیکھئے یہ بڑی interesting سی کہانی ہے کیونکہ یہ تو پاکستانی تو کتنے ٹائم سے بول رہے ہیں یار کی بھئی یہ تو بھارت کا ہاتھ ہے یہ تو راہ کی ساجش ہے یہ کیا ہو گیا کہ ابھی ایک دم سے ہی یہ بچارے فس گئے یار ایسے تو بھئیہ ایک دم ٹھیک بات نہیں ہے اگر یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ساجش کے اندر ان کو فسا دیا گیا ہو لیکن دیکھئے ایک جو یہ چیز ہے راہ نے یہ جو گیم کھیلی ہے پاکستان کے ساتھ یہ بہت گندی ہے اور یہاں پر میں آپ کو سب کو بولوں گا ایک ریکویسٹ کی بھائی صاحب جو بھی لوگ یہ شو کو دیکھیں ہم ضرور جرہ راہ کے اگینسٹ میں ایک کمنٹ ضرور لکھے گا اب پڑھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے جو بندہ ہے جو پکڑا گیا ہے وہ بھائی صاحب مطلب پاکستانی پاکستانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ابھی کیا لکھتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اور پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہتے ہیں بھائی ایک کمپلینٹ تھی جو انسیل ہوئی بروکلین کے اندر جس میں ایک جنا ہے جس کا نام ہے آصف مرچنٹ آصف رضا مرچنٹ جو چھالیس سال کا ہے جو مرڈر فور ہائر پلوٹ میں یو ایس گورنمنٹ کے ایک افیشل کو یو ایس کی زمین پہ اڑانے کے چکر میں تھا کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اٹرنی جنرل ہیں میرک بی گارڈن کہتے ہیں کہ جز ڈیس ڈپارٹمنٹ بہت ٹائم سے کام کر رہی ہے تو فگر آؤٹ کی بھائی یہ ایران کیسے الٹے کام کر رہا ہے ہمارے دیش کے اندر اور یہ دیکھو ایک کہیں نہ کہیں ایک لائن کروس کر دی ہے اور امریکن لوگ اس چیز کو بلکل بھی ٹولریٹ نہیں کریں گے پاکستانی کو فساد ہو ان چیزوں کے اندر یہ غلط بات ہے یہ بلکل ٹھیک بات نہیں ہے یہ جیو پولیٹکس ریال پولیٹکس جو بھی کر لو اس کے دائرے میں آتی نہیں ہے تو یہ دیکھئے جب آپ بولتے ہیں نا کہ میں بہت باری بولتا ہوں پاکستانی اتنے بیوکوف ہیں اور میں اپنی حسی بہت بہت جوڑ سے روک رہا ہوں کیونکہ صبح سے جب سے میں نے یہ نیوز پڑھی ہے میں حاصل کے پریشان ہو رکھا ہوں دیکھئے جب سے یہ نیوز آئی ہے تب سے پوری پورا یہ جو نیوز سائیکل ہے اس کو بڑا انٹریسٹنگ ایک اینگل ملا اچھا میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں میں اس کی شکل بھی دکھا دیتا ہوں وہ بھی ہے میرے پاس بائی دوئے تو میں جرح اس کی شکل دکھا دوں آپ کو تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکو یہ کون ہے ایک پاکستانی جو یہ ہے جی آصف مرچنٹ ٹھیک ہے جو پاکستانی ہے جو مطلب ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جنہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹھوکنے کی کوشش کری تھی ٹرمپ نے دوہزار سولہ کے انتخابات جیتنے کے لیے جس طرح امریکی سماج میں نفرت پھیلائی سیاسی مخالفین کو چور کرپٹ اور امریکی میڈیا کو بکا ہوا قرار دیا امریکی مسائل کے لیے جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ممالک سے آئے میگرینٹس کو ذمہ دار قرار دیا اپنے جلسوں میں سیاہ فام لوگوں کے خلاف حملوں کے لیے اکسایا گیا یوں ڈانلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں پاپولزم کی سیاست کے ایک نمائندے کا طور پر سامنے آئے ٹرمپ کے دورے صدارت میں ان کی پولیسیز میں بھی ان کی پاپولیس سوچ کی اکاسی ملی دوہزار بیس میں انتخابات میں شکست کے باوجود ٹرمپ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئے ہامیوں کو کپیٹل ہل کے امارتوں پر قبضے کے لیے اکسایا یوں یہ کہا جانے لگا کہ امریکہ میں ٹرمپ تو ہار گئے مگر ٹرمپزم نہیں ہارا مقابلے میں ڈیموکرائٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اپنی ضعیفی کی وجہ سے پبلک معاملات اور سرکاری اجلاسوں میں بری طرح ایکسپوز ہونے لگے پوپولزم یعنی جو پوپولزم ایک پھر پوری دنیا میں دکھائی دیا ہمیں وہ پیچھے ہٹے گا یا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ٹرمپزم ہی آگے رہے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ سے دلچسپی نہیں ہے میں اس کو ظاہرہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہ جو آپ نے ابھی اس کے اوپر ایک بہتان یہ ہم جیسے انگھڑ معاشروں میں ہوتا ہے نفرت پھیلائی ہے اور پتہ نہیں چوٹکیٹ کا ہے اکسایا ہے اور یہ ہے یہ نہیں ہوتا لوگ وہی بائی کرتے ہیں جو ان کے لا شعور میں ہوتا ہے سمجھ گئے ہو جانوروں کو بھی آپ گھاس کی جگہ گوشت نہیں یا گوشت کی جگہ گھاس نہیں کھلا سکتے یہ بہت بڑی غلط فہمی اور ہماکت ہے کہ فلان نے یہ سیل کر لیا وہ سیل وہی ہوتا ہے جو آپ کے لا شعور میں ہوتا ہے چورہ ڈکو کسی کو کہو جس کا کیریئر کلین ہو بندہ ظلیل و خار ہو جائے گا لوگ ہسیں گے اس پہ کبھی کسی نے کہا ہے میں آج خالت کے بارے میں یا فلان فلان اور چند لوگ بھی ہیں ایکسپشنز ہیں اس لیے پلیز یہ نہیں یہ کہا یہ اس کا دیموکرسی ہے میں نے جو سودہ بیچنا ہے میں نے بیچ لیا ہے تو ٹھیک ہے ایک تو وہ غلط ہے وہ اصولی طور پہ اس لیے باقی بی بی آپ مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہیں میں جہاں کی جمپل ہوں وہاں کے کل کے بارے میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا آپ مجھے سات سمندر پار دکھے دے رہی ہیں مجھے وہاں گئے وہ بھی پانچار سال ہو گئے ہیں سو شہزاد صاحب کو مزید کرد دیں اچھا ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے میں پہلے آپ کو کرد لوں ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کون اپنا سودہ اچھا بیچ لے گا آپ کے لفظوں کے بقول نہیں سنو دیکھو بات سنو نہیں ایسی بات نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے چودریوں کے انتخاب میں ایتنا کوئی دلچسپی لینا بنتا نہیں ہے سر ہوتی ہے دلچسپی پوری دنیا کو امریکی صدارتی انتخابات میں حسن صاحب دلچسپی ہوتی ہے پولیسیز وہاں بن رہی نہیں دنیا پہلی نہیں ہے دنیا توڑی ترہاں ویلی ہوئے گی میرے کانیسی ہو جانا یہ نہیں ہو جانا